دوستوں ہم سب جانتے ہیں کہ پانی ہماری زندگی کا ایک لازمی جذف ہے اور مائرینی صحت کا کہنا ہے کہ صاف پانی انسان کو 33 فیصد بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ صاف یعنی منرل وارٹر کی تیاری میں اس پانی کو کن کن مراحل سے گزارا جاتا ہے جبکہ اسی ویڈیو میں ہم گی کی سنت پر بھی بحث کریں گے اور ناظرین کو بتائیں گے کیال ایک والٹی کا گھی تیار کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں چونکہ اس پر بھی ہماری صحت کا دارو مدار ہے جبکہ ناکس گھی کی تیاری میں کن کن بددیانتیوں کا انصر شامل ہوتا ہے لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہماری درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ازراح کرم ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کی حلامت کو بھی دبا دیں معزز خفتین و حضرات منرل وارٹر تیار کرنے کا آغاز مختلف ذرائع یعنی کونے نیروں اور چشموں سے اکھٹھا کیے جانے والے پانی کو فیکٹری میں لاکر سب سے پہلے پوزون ایسیشنز کے عمل سے گزارا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس میں ہارم فول بیکٹیریا یعنی نقصان دیج جرسیم کو مار دیا جاتا ہے جبکہ اس کے بعد اس کو سینڈ اینڈ کاربن فلٹریشن کے عمل سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس میں موجود ریت اور مٹی وغیرے کی زرات قتم کیے جا سکیں اس سارے عمل کے بعد اب باری آتی ہے ریورس اوسموسس کی اس کے عمل جس سے گزارتے ہوئے اس میں سے نمک اور منرلز کو نکال لیا جاتا ہے جس کے بعد منرل ایسیشن کے عمل کا آغاز ہوتا ہے اور اس موڑ پر اس کو صحت مند مشروب میں تبدیل کرنے کے لیے کئی قسم کی مادنیات ڈالی جاتی ہیں جس کے بعد اگلا مرحلہ اس کی پیکنگ کا ہوتا ہے اور یہ کام ایک بہت بڑی مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے تیار شدہ پانی مشین کے بڑے بڑے ٹب میں ڈال کر اس کے بعد اس پر لا تعداد بوتلیں فٹ کر دی جاتی ہیں جن کو مشین ایک خودکار نظام کے تحت مختلف سائز کی بوتلوں میں بھر دیتی ہے اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے میں ان پر ڈھکھن چڑھاتے ہوئے انہیں سیل کر دیا جاتا ہے اور پھر اگلی مشین میں ان بوتلوں پر کمپنی کا نام پرنٹ کر کے انہیں مارکیٹ میں بھیئی دیا جاتا ہے ناظرین گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں کئی قسم کے پناسفتی گھی تستیاب ہیں لیکن لوگ مہنگائی کی وجہ سے مختلف برانڈز کے ناکس کی استعمال کرنے پر مجبور ہیں ابھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈالڈا خی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ فیکٹری میں کیسے تیار کیا جاتا ہے جبکہ ناکس کی کے بارے میں بھی آپ کو مختصر معلومات دینے کی کوشش کی جائے گی ڈالڈا خیناسفتی کے بنیادی اجزاء میں پاوم ٹری یا ناریل کا پھل ہیں جبکہ اس کے لئے موں پھلی اور دیگر اجناس بھی کارامد ہوتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ استعمال پاوم ٹری کا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈالڈا کے ڈبے پر اس کے پتوں کا لیبل بنومایا ہوتا ہے سو سب سے پہلے اس کے بیجوں کا تیل نکالا جاتا ہے جس کے بعد اس کو مشینوں میں فلٹر کر کے اس میں سے سارے ناکس اجزاء علیہ دکھ کر دیے جاتے ہیں جس کے بعد اسے ایک بڑی بھٹھی میں پکانے کے عمل سے گزارا جاتا ہے اور پھر بعد ازاں اس میں ذائقی کی بہتری کے لیے کئی ایک اجزاء ڈالے چاہتے ہیں جن کی مدد سے یہ ہمارے لیے ایک صحت مند غزہ کے طور پر تیار ہو جاتا ہے اسی مرحلے میں اس کا رنگ نکھارنے کے لیے اسے کلر مکسنگ کے عمل سے بھی گزارا جاتا ہے جبکہ اسے مزید مزیدار اور سود مند بنانے کے لیے اس میں ویٹامین ڈی شامل کی جاتی ہے جس کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے پکایا جاتا ہے اور اب یہ گھی تیار ہو چکا ہے لیکن اب اسے تھنڈا کرنے کے لیے کچھ دیر تک پچاس ڈگری تک رکھا جائے گا جس کے بعد اس کی پیکنگ کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں ایک مشین کے ذریعے سے پلاسٹک کے لفافوں ڈبوں اور کنسترز میں پیک کرنے کے بعد اس کے مقصود نام سے پرنٹ کرتے ہوئے مارکیٹ میں بھیج دیا جاتا ہے جو کہ بعد ازہ آپ کے کھانوں کو مزید پر لطف بنا دیتا ہے جبکہ اس کی مقابلے میں اگر سستے اور ناکس گھیر کی تیاری کا مشاہدہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کچھ کمپنیاں زیادہ منافع کے حصول کے لیے اس میں نہ صرف موم بلکہ مختلف جانوروں کی چربی کا استعمال بھی کرتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے ہولناک حد تک نقصان دے ہو سکتا ہے سو ہماری درخواست ہے کہ چند ٹکے بچانے کے لیے کسی بھی سورت سستے گھی کے استعمال سے گریز کریں پیارے دوستوں کوکونٹ آئل نہ صرف ایک قدرتی غزہ ہے بلکہ لوگ اس کو اپنے بالوں میں لگانے اور مختلف ادویات میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئل فیکٹری میں کیسے تیار ہوتا ہے معزیز دوستوں اس کی تیاری کا پہلا مرحلہ اس کا چھلکہ اتارنے سے شروع ہوتا ہے جس کے لیے تمام کوکونٹس کو اس مشین میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی مدد سے اس کے چھلکے کو انتہائی تیزی سے جدا کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ان کے گودے کو دو سے تین دن تک دھوپ میں رکھ کر خوش کیا جاتا ہے اور پھر ایک مشین میں ڈال کر اس کو گریش کیا جاتا ہے تاکہ اس میں موجود تیل کو علیدہ کیا جا سکے جو کہ کتائی طور پر خالص تیل ہوتا ہے جس کو بات ازام پیکنگ کے مرحلے سے گزارتے ہوئے ایک مشین کے ذریعے سے بوتلوں میں بند کر دیا جاتا ہے اور آخر میں ان بوتلوں پر کمپنی کا ٹریڈ مارک پرنٹ کرتے ہوئے انہیں بھی مارکیٹ کی زینت بنا دیا جاتا ہے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو پوری ارک ریزی سے تیار کی ہوئی یہ ویڈیو یقین پسند آئے گی جس کے بدلے ہم آپ کی طرف سے حوصلہ افضائی کی پوری توقع رکھتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ آپ نہ صرف کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیں گے بلکہ اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کریں گے موسیقی